بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بیٹھ کے عامال کرو جاگنے کے لئے مولانا نے کہا تو کارپارک میں بیٹھنا ہے میں یود کو بول رہا کارپارک میں آج نہیں بیٹھنا کارپارک میں بیٹھ ہوگے تو پوری زندگی کارپارک میں بیٹھ جاؤگے میں نے کچھ بولا ہے ایک سال بات پڑھے محمد والے محمد والے میں یود کو بول رہا باہر مت جھرو آج کی رات باہر کھڑے رہنے کی رات نہیں آج اللہ تم کو بٹھانا چاہ رہا تم کھڑے ہوئے ہو بہت کم سمجھتے اللہ بول رہا آج بیٹھو ائر کنڈیشن میں بیٹھو میرے سے بات کرو آج اللہ کا ایمیل کانٹیک آج اللہ کا ٹیلی فون نمبر کھلاو ہے صبح بند ہو جائے گا جو ٹیلی فون پہ دیکھیں میں ایکزامپل دے رہا یہ نے بولنا نمبر کیا ہے میں ایکزامپل دے رہا مثال دے رہا یود کو بچوں کو دے رہا آج اللہ سے ڈائریکٹ بات کرو ڈائریکٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ وایا امام زمانہ ہم ڈائریکٹ کے ماننے والے نہیں ہیں ہم وسیلے کے ماننے والے ہیں ڈائریکٹ ماننے والے تو کہیں اور کے ہیں ہم تو علی والے ہیں ہم تھروں امام علی مانتے ہیں تھروں امولا حسین مانگے گے تھروں چوتھ امام تھروں بی بی زین معصومین تو بہت بڑے ہیں ہم فیضہ اور خمبر سے مانگے گے فیضہ اور خمبر سے مانگا تم گاتا ہوگی تو آج کی رات باہر بیٹھنا نہیں آج کی رات دعائے کمیل بیٹھ کے سننا راجی سے ایک حصہ بیٹھ کے سٹارڈ ہیتی سے ایک حصہ سے ہوگا کہ رحمت ناصل ہو ہر آدمی جب کھانا کھا لیا تو باہر کیوں بھوک لگے گی تو باہر جاؤ گا تو میں یہاں کی جو انتظامیاں منیجمنٹ آپ کو کھانا کیلاری میں یوت کو بڑھ رہا بڑھوں کو نہیں بڑھ رہا تو کھانا وانا کھا گے اور آپ کو معلوم آج کھانا بھی فائیف کورس میل ہے ارے کیا یہاں بہت کم سمجھتے یا راب سیون کورس ہے مجھے نہیں مانا سیون کورس میل اس کے بعد کھانے کے بعد آمال میں آگے سا بڑھ جاؤ لیکن آمال میں ادھر حدیث خورت سے میری طرف دیکھو میں ختم پہ کر رہا آمال ادھر رہے ہیں وہ حدیث کی سا ایک آدمی پڑھے گا ہم بیٹھ کے بات نہیں کرنا آج کی رات جب انٹر ہو آمال کے لیے سب اپنے ٹیلی فونز کو پٹ آف کر دو سارے ٹیلی فونز کو آف کرو تم کوئی ملین ڈالر کی ڈیل ٹیلی فون پہ رات میں دس بجے کرنے والے نہیں ہو تمہاری ڈیل مسلح پہ ملین ڈیورو کی آج ہوگی اگر تم یہ چاہتے کہ تمہارے پرابلم سال ہو جائے تو مسلح پہ بیٹھ کر امام سے بات کرنا اور بات کر کے اپنے پرابلمز کو بتانا آج کوئی ٹیلی فون لے کے نیچے نہیں آئے کہ وہ میری بائی کا فون آنے والا میری اس کا فون آنے والا آج سارے فون سے امام سے بات کرنا اونلی امام سے کانٹیکٹ کوئی کانٹیکٹ نہیں رات چھوٹی ہے عمال زیادہ ہے حدیث ایک حصہ پھر اس کے بعد دعا کمیل سب بیٹھ کر دعا کمیل سننا اور جب یا بولنا یا سریع رضا تو پہلے معاف کر کے بھی آنا میں بار بار بول رہا کہ اگر تم معافی کر کے نہیں آوگے تو آج تمہارے مسلح پہ تم بیٹھ کر تم معافی مانگو گے تو کوئی فائدہ نہیں پہلے بندوں کو معاف کرو پھر بولا اللہ تو راضی ہو جائے آج یقین کرو اگر چودہ شابان کی رات یہ ریونین کے اس امام بارگاہ میں جتنے مومنین اور مومنات ہیں اللہ اگر ہمارا ایک ایک گناہ آج معاف کر دے یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے بلیو می میری بات پہ بھروسہ کرو اللہ راضی ہو جائے تو تم زمین پہ نہیں آسمانوں پہ چلے جاؤگے یعنی اللہ راضی ہو جائے کمیل کے بعد جو مقصود دعا ہے رونے کی دعا ترپنے کی دعا مو پہ ماننے کی دعا دعا مجیر آگ سے آگ سے آگ سے میں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہے چھے دن کبھی پڑھوں گا خبر کی پہلی رات پانچ دن پڑھوں گا خبر کی پہلی رات اور یہ حال رہے گا تو کبھی پڑھیں نہیں سکتے خبر کی پہلی یہ رات دعا مجیر دعا مجیر مو پیٹ کے رونے کی رات ہے مولا علی کی دعا اس کے بعد پھر دو رکع نماز ہے یہ ایکسٹرارڈنری نماز ہے آج کی رات کی دو رکع نیمہ شابان کی نیت کر کے پڑھنا پہلی رکع میں علم خلیہ یحل کافرون دوسری رکع میں علمہ سورہ خلو اللہ احد فجر کی نماز کی طرف اگر سورہ خلیہ یحیو کافرون نہیں آتا تو خلو اللہ پڑھ لوں کوئی مشکل نہیں مستحب نماز ایک ایک مرد پھر بی بی کی تصویر پڑھ لیں اس کے بعد میں عامال شروع کراؤں کونسے عامال کریں گے سب سے پہلے جو کریں گے وہ دو رکع شمر کی نماز پڑھیں گے یہ بول کے پڑھیں گے کہ اللہ آج کی رات صحت کے ساتھ تم مسلح پہ لالیا ملے اس کا شکر اتا ہے سال بھر کر شمریہ پھر آج کی رات امام کی سلامتی کی دو رکع نماز پڑھیں گے پھر دو رکع نماز پڑھیں گے حدیع مئیت اس لئے کہ آج شبہ برات ہے سارے مرمین ہمارا انتظار کر رہے ہیں دو رکع حدیع مئیت کی نماز پڑھیں گے یہ ایک نماز چھڑے امام سے روایت ہے کہ جو شخص یہ نماز پڑھے گا اللہ اس کے مرمین کے جس مرمین کے لئے پڑھا ان مرمین کی قبر پہ ستر ہزار رحمت کے فرشتے بھیجے گا آپ سنچو کتنی بڑی نماز ہے یہ نماز ہے اس کے بعد مغفرتِ والدین پڑھنا اپنے ماباد کی مغفرت کے لئے اس کے بعد اگر آپ یہ چاہتے ہیں میری طرح تو بالکل آخری عصے میں ہوں اگر آپ یہ چاہتے کہ آج کی رات ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں سے رسولوں سے انبیاء سے ہاتھ ملا ملانا چاہتے نبی آدم سے لے کے رسول تھے ہر نبی سے ہاتھ ملانا چاہتے تو کیا کرنا زیارتِ مامِ حسین پڑھنا آج کربلا کی سب سے بڑی مخصوصی ہے کربلا کی تین مخصوصی ہے عربائین عرفہ اور نیمِ شاوار آشورہ مخصوصی نہیں ہر دن مخصوصی ہے کربلا کی لیکن آج کی آج لاکھوں لوگ مولا کے حسین کے روچے ملانا چاہتے اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کریں انشاءال اور آپ لوگ لکھی ہیں اس امام بارگاہ کے لوگ لکھی ہیں میں نے عورتوں میں بھی دیکھا مردوں میں بھی دیکھا کہ مردوں میں بھی نیچے مولا حسین کی ذریعے مبارک ہے بلکل کربلا کی ذریعے کی ریپلی کا عورتوں میں بھی ہے جشن کے بعد سب جاؤ وہاں پہ ذریعے کے اوپس کھانا ہے فکر مت کرو جاؤ اور جا کر چار جملے مولا حسین کی آج ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آدم سے لے کے اللہ کے رسول تک تم یہ چاہتے کہ نبی سے ہاتھ ملانا تو آج کی رات مولا حسین کی زیارت پڑھیں گے ہم آخری میں جا کر مولا حسین کی ذریعے پہ چار جملے بولنا سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب علی ایسا نہیں سلام حسین والا علی ابن حسین بولے باہر آگے نو اپنی موں کو اپنی ذریع کو لگاؤ چومو پیار کرو دعا مانگ کیا حسین کا واسطہ دیکھے مانگو تصور کرو یہ جملہ بولو کہ آج نمی شابان ہے آج دعاوں کے خبولیت کی رات ہے اللہ آئندہ پندرہ شابان ہم کربلا میں رہے انشاءاللہ اتنی آہستہ زیارت حسین ابن علی کے لیے جل سے جل ایک باواز برن سلوات پڑھو اللہ آمان سلوات پڑھو اللہ آمان سلوات پڑھو اللہ آمان سلوات پڑھو